تیامت ہوگی کہ ہم مر جائیں گے وٹی میں مل جائیں گے اور اس کے بعد اللہ ہم پھر دوبارہ اٹھائیں گے کیسے ہو سکتا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے صورت یعصین میں بھی تفصیل سے بھی آن کرمایا کہ دیکھو اس بدقردال اور بدبخت انسان کافر کا کہ ذرہ بڑنا مطلعہ و نسی خلقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نظر ابن الحارس آیا اس نے حضور کے سامنے ایک ہڈی ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی کہا حضور یہ پر قبرستان سے لائے ہیں کسی بندے کی ہڈی ہے تو یہ اٹھے گئے قیامت میں حضور نے فرمائے کہ نام اس نے یہ سکتا ہے کہ پھر اس کو مسل دیا تو وہ بالکل یعنی مٹی ہو گئی فوق ماری تو اڑ گئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوبارہ اٹھے گئے اور فرمائے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایسے ظالم کا رد فرمایا زالہ بلنہ مثلاً اب ہمارے سامنے بھی سانے دیتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وَنَّسِعَ خَلْقَهُ خُد بھول گیا کہ انہیں اس کو پیدا کیا کس چیز سے پیدا کیا ہے وَنَّسِعَ خَلْقَهُ اور ایسی چیز سے پیدا کیا ہے کہ ایک پانی کی چند پوندے ہیں اچھا وہ کیسے بنتی ہیں کہ اللہ نے جو ہمارے لئے غذا بنائی ہے ہم اس کو کھاتے ہیں پیتے ہیں میدے میں جا کے کیلوس ہوتا ہے پھر کیموس ہوتا ہے اس کے بعد جو فضلہ ہے جو براز ہے وہ اپنے آنکھوں میں جاتا ہے نکلنے کے لئے اور جو اس سے خون بنتا ہے وہ تقسیم ہو کہ شرائین میں جاتا ہے جگر اس کو تقسیم کرتا ہے تو اگر اتنی چیزیں کھانے کے بعد ہم اس کو جمع کر سکتے ہیں تو میں مرنے کے بعد جمع نہیں کر سکتے ہیں اَوَلَمْ يَعَلْ اِنسَانُ اَنَّا خَلَقْنَا وَمِنْ نُطْفَةٍ کیا آپ بھی نہیں دیکھتا کہ ہم نے ایک نُطْفَةٍ فَائِضَا هُوَا خَسِیمُنْ خُبِهِنْ اب بڑا کھلا جھگڑا لو ہے قَالَمَ يُعِي الْعِضَامَ وَحِيَ رَبِهِنْ کون ان ہڈیوں کو زندہ کریں گے دوبارہ اٹھائیں گے جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی مٹی ہو جائیں گی قُلْ يُعِي الَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ آپ ان کو کہہ دیں کہ وہی ذات اٹھائے گی جس نے پہلے پیدا کیا تو اگر عدم سے تمہیں وجود میں لائے ہیں پھر تمہیں بہت دی ہے تو پھر دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قاتل ہیں اللہ کے آگے کیا مشکل ہے وہ دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے اچھا اب یہ مثال تو تھی نا بھی قیامت کو جب اٹھیں گے تو مومن تو مان لیتا ہے نا کافر نہیں مانتا کہ بھی یہ وہ سیدھا مٹی میں پھر کیسے جان پڑے گی اللہ نے فرمائے یہ دیکھو اللہ نے تمہارے لئے درختوں سے آگ پیدا کی کیا معنی درختوں کی لکڑیاں کارتے ہو سوک جاتی ہیں پھر تنسے آگ جلاتے ہو تو وہ ترمتادہ لکڑیاں اب سوک گئی تو آگ جل رہی ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد ایک یمن کے علاقے میں درخت ہیں تو اس سے ایک لڑی کاٹ لو دوسری اس سے کٹ لو اس کے اوپر مراد تو اس سے آگ نکلاتی ہے تو اگر اللہ اس لکڑی میں جو تازہ ہے آگ پیدا کر سکتا ہے تو کیا دوبارہ وجود میں لانے کے لئے کیا مشکل ہے اس لئے بطور استعظاء کہتے تھے حضور کیا یہ قیامت حق ہے قل ای و ربی مجیب رب کی قسم ایلا قل قیامت حق ہے قیامت آئے گی یا رچانہ کہا ہے کہ جس کا کوئی انقار نہیں کر سکتا تم آجز کرنے والے نہیں ہو کہ قیامت کو روک رو یا خود کہیں بھاگ جاؤ کہاں جا سکتے ہو اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی تو حال کیا ہوگا بَلَوْ أَنَّا لِكُلِّ نَفْسِنْ زَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدْدْ بِهِ دولت ہو اور فدیہ مانگے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں لَفْتَدْتْ بِهِ وَأَصَرُ الْنَدَامَةُ اب شروندگی کو چھپا کے کھڑے ہیں جب دیکھ لیا قیامت کو جب دیکھ لیا جہنم کو جب دیکھ لیا عذاب کو اب دلوں کے اندر نظامت ہے وَأَصَرُ الْنَدَامَةُ لَمَّا رَعُ الْأَزَابُ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اللہ ان کے درمیان میں عدل سے فیصلہ فرمائے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں ہر آدمی کو اس کے جرم کی سزا دیں گے نہ بڑھائیں گے اور نہ کم کریں گے اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُجْرَبُونَ حتیٰ کہ کافر ہیں مشرق ہیں لیکن ان پر ظلم نہیں ہوگا